سلطان شمس الدین نے تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھوڑ سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متبہ بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاؤ یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریف آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے تو تیرے سے ابھی گردن نہ کٹ دوں گا بات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پراپو گھنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ اوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب الدین بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز اولاد ہے اٹھاؤ پرویسر سلیم چشتی نے پی اچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس واقعے تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تُنے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر اوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ خوب اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرح دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتحان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاوشے اڑاب گردن اللہ خواجہ کتب الدین بختیار کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُس منانے آسان ہے ڈھولڈ مکے کر کے گروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مصافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آنسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آ رہا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تھی آتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے او جنج رہنے واجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگی ہوئے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی تے میں سوکھ نو چلے ڈاما یار فریدہ جے کدھی بیل پہ سونا یار فریدہ جے کدھی یہ کدھی مل پہ سونا بس اون دو رو رو حال سنا ہا ٹیک لگائی ہے کہنے لگی بی بی بول دے گوائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا لوگوں کو بیج کے تجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدھا ملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرانگی بدل گیا عورت تو ہندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمہ بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں آمین تو کہیں وہ کھڑے ہوگے کہنے لگی ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا خاجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کے طرف اٹھائی کہنے لگی اچھا جو تیری مرضی میں بڑی تے آپ سے دو سجن دے وہ جن جے رکھے ہوں جے رہنے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنا جانے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں تو مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس ڈلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح ڈلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو ڈلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جب مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مو کی آقا کیا ہے مہین الدین میں کوئی لبارس تو نہیں نا میں کوئی لبارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعد حضہ ساتھ دینے کا وقت آیا ہے میں کوئی لبارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا کے لے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پرتتی تھوڑے تھکڑے کھان دھڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھان دھڑیاں مجھے بھی تو پتا ہے نا میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی یہ لفظ کہے کہتے میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ مہین الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہو میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے اے پیر مرید دے سر تیرین دے چھوٹے ہونیاں سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سرے اٹھے پھر گئے عدالت پھر کہا نہ مجربوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں کھیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنہے تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجابد رات کہتے میں پہنچا پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواب بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ٹرین بھی چھتیس گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بگا دے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گنیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی تیسرے دن شام کا وعد آتا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیہ دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تے آتھ دور سجڑ دیں اوہ جینج رکھے میں اونجی رہنے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھنوں چانیاں اوہ ہی گڑیاں اوچیاں اڈیاں جڑیاں سانیاں آپ چڑھنیاں فرمائے ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمیر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا پادہ کیا تھا یار میں آؤں گردن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کہا گا یہ تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نین نہ کھائیو میں نو پیا ملن دی آس نے کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی نہ ٹوٹی مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی حاجہ کتب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو حاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی حاجہ صاحب ہی چھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو حاجہ صاحب کے سینے کے سرسینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشک کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضوری سیمتیان کہا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا پھر مجھے بتا جاتے اب اس سفید دڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں حاجہ مہین الدین صاحب نے جھرکا پی تھی ہے تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چھپ کر یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے چھپ کر عزت کی حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنا ہی کو ملے تو دو خیاد آتے ہیں اپنا چھپ کر جہاں سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنے لگی یہ مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے ہیں یہ کتنے بعد وقت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقتِ حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دے گوہ لائیں باد نہ کریں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گوہوں کو بلاؤ گوہ آئے تو خواجہ مہین الدین صاحب نے لذر تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گوہ ان کی زبانیں کانپنے لگی ہاتھ کانپنے لگے میں بول دے کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گوہ ہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا کہنے لگے جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجد کے وقت جب سب گوہنیاں پوری ہو گئی عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زغار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہندو تو ویسے ہی تعلیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجہ آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے